سلام علیکم آپ لوگوں کا اپنا سجاد ذریعی مشروع کے ساتھ حاضر ہے آج ہم آپ لوگوں کو ایسا فیلڈ زراد سے ہٹ کے بتانا چاہتے ہیں تھوڑا سا فصلوں سے ہٹ کے جو کرابس وغیرہ ہوتی ہیں آج ہم آپ کو درختوں کے بارے میں یوکلیپٹس کے بارے میں جس کو سفیدہ کہتے ہیں سفیدہ کے بارے میں بتائیں گے کہ ایک پلاٹ ہم نے دیکھا ہے کہ خالی پڑا ہوا تھا اس میں تقریباً چھ سات ماہ پہلے کسی نے جو اس کا مالک تھا اس نے سفیدہ لگا دیا ہے اس نے جو سفیدہ لیا ہے وہ کم سے کم چھوٹی تھیلی والا سات روپے کا وہ اڑھائی تین فٹ کا تھا اور بڑی تھیلی والا جو تھا وہ چودہ روپے یا پندر روپے کا تھا اس نے چھ سات ماہ پہلے لگائے آج اس کی پوزیشن ہم دیکھتے ہیں پان سال بعد سات سال بعد آپ اس کو بہترین طریقے سے پیسے کما سکتے ہیں اور اس کی آپ کے ایک پورے گھر کے لیے اینٹیں بھی آ سکتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے فٹ پہ پودا لگایا ہوا ہے یہ سات ماہ کا پہلے لگایا تھا آج اس کا کتنا قد اور اس کی مٹائی کتنی ہو چکی ہے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے آپ کو دکھاتے ہیں آئیے آئیے دوستو ہم آپ لوگ کو سفیدوں کی درختوں کا جنگل دکھاتے ہیں درخت جو انہوں نے اگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ کاروبار کے حساب سے بزنس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے کاشت کی ہوئے ہیں زمین فارق پڑی ہوئی تھی انہوں نے اس کے اندر یہ لگا دیئے سفیدے جس کو ہم یوکلپٹس کہتے ہیں یوکلپٹس کے پودے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں ایک تو اس زمین کے اوپر سیم تھی یہ سیم والی زمین تھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ایسا ایسا سیم اس کا ختم ہو جاتا ہے ختم ہو گیا ہے اگر آپ لوگ کے پاس کوئی پلاٹ خالی وغیرہ پڑا ہو تو آپ اس کے اندر یہ لگا لیں یہ والے پودے لگا لیں ایک تو یہ بہت جلدی ہوتا ہے آپ لوگ کو یہ چودہ روپے پاندر روپے بڑی تھیلی والا پاندر روپے کا پودا مل جائے گا چھوٹی تھیلی والا جو پودا ملے گا وہ تقریباً تین فٹ کا ہوگا اڈہی تین فٹ کا وہ آپ لوگوں کو کوئی سات روپے کا ملے گا بڑی تھیلی والا جو پودا ہوگا وہ بھی تقریباً تین ساڑھے تین فٹ اڑھائی تین فٹ ہوگا وہ آپ لوگوں کو چودہ روپے کا ملے گا وہ تھوڑا بڑا پودا ہوتا ہے اگر یہ لگا لیں تو آپ لوگ اس سے بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں چار یا پانچ سال بعد یہ آپ لوگوں کا لاکھ روپے کا دیکھ سکتا ہے آپ نے کم سے کم پانچ فٹ کے فاصلے پر ایک پودا لگانا ہے یہ دیکھیں ان کے درمیان پانچ سے چھ فٹ کا فاصلہ ہے ان کو یہ سپیس کافی ہے اس کی گروت کے لیے اس کے جھاڑ کے لیے اس کو لکڑی اچھی بنتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ ایسی تنا اس سٹیج پر پہنچ جائے آپ نے اس کی لکڑی اچھی بنانی ہے بہترین خوبصورت موٹی تازی لکڑی بنانی ہے تو پھر اس کی سائیڈیں والی جو شاخیں ہیں اس کو آپ نے کٹ لینا ہے نیچے سسٹیم جو ہے جس کا صاف کر دینا ہے یہ اوپر کی طرف قد کرے گا کیونکہ یہ ان کی جو شاخیں ہوتی ہیں یہ زیادہ ایسے ہی رہتی ہیں پتلی پتلی کوئی لکڑی اتنی موٹی لکڑی بنتی نہیں ہے جو کار آمد ہو اس کی کار آمد لکڑی جو تا یہ سٹیم ہوتا ہے اس کا زیادہ تر آپ نے ہفتے میں ایک بار پانی دینا ہے شروع شروع میں شروع شروع میں تین دن دن بعد پانی دینا ہے پھر اس کے بعد ہفتے ہفتے بعد پانی دینا ہے اب ان کو پانی کی بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بڑے ہو چکے ہیں جڑیں اس کی نیچے جا چکی ہیں گہری ہو چکی ہیں یہ پانچ سال بعد تقریباً تیار ہو جاتا ہے اور یہ دو ہزار پچی سو کا ایک پودا پھر بکتا ہے جیسے بہت سارے لوگوں کے پلات شہروں میں خالی پڑ رہتے ہیں آپ نے یہ لگا لینے ہیں پانچ سال بعد آپ لوگ گھر جو آپ لوگوں نے بنانا ہے اس کی اینٹیں اینٹوں کے پیسے ادھر سے نکل آئیں گے اور بھی بہت سارے خرچیں نکل سکتے ہیں کسی کا پانچ مرلے کا پلات ہو کسی کا دس مرلے کا پلات ہو وہاں لگا لیں امید ہے دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ تجاویز جو میں نے آپ کو دیا ہے کہ یہ بھی اگر خالی پلات آپ لوگوں کو پڑا ہے تو یہ پودے لے لیں اب اس کی جو عمر ہے یہ کم سے کم سات ماہ کا پودا ہے اب یہ دیکھیں کہ سات ماہ میں کتنا بڑا ہو گیا ہے سات ماہ میں بہت بڑا بڑا پودا ہو گیا یہ امید ہے آپ لوگوں کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ